بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے ہی جو بڑا مہربان نہائیت رحم بلا ہے السلام علیکم ویورس میں لیلہ خان اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہوں میری آپ لوگ کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے عباد رکھے آپ کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور آپ لوگ جو خصوصی دعاؤں کے لئے مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کریں ہم بہت پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت سامار دے آمین بیویس آج میں جو وظیفہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں تین دن کا گرنٹڈ عمل ہے سر اخلاص کا عمل ہے اور تین دن اگر آپ نے اس وظیفے کو دے دیئے کس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اس طریقے سے آپ نے کر لیا اس کی جو تعداد آپ کو بتائی جائے وہ تین دن کے اندر اندر پوری کر لے تو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی جو کسی بھی ایک حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لازمی تین دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے پہلے دن ہی پورا ہو جائے لیکن آپ نے تین دن اس عمل کو دینے اور تین دن میں آپ نے یہ تعداد پوری کرنی ہے کیونکہ ایک دن میں مشکل ہو جائے گی تین دن میں لگا تار کر کے آپ نے اس کی جو ساری تعداد آپ سے شیئر کروں گی وہ پوری کرنی ہے تاکہ جو اس کا ٹائم دیا گیا ہے جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ سیم ویسے ہی آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کی وہ حاجت جو جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہوگی وہ اس وظیفے کی برکت سے لازمی پوری ہوگی سور اخلاص بہت سارے لوگ سور اخلاص کا وظیفہ کر چکے ہوں گے وظائف بلکہ اور پتہ ہے اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گے اور سور اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی تغہید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے یہ وہ سور ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کے بہت سارے فضائل ہیں اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سور اخلاص پڑھنے کے کیا کیا فضائل ہیں کیا کیا فوائد ہیں یہ بہت مجارب سور ہے قرآن پاک کی چھوٹی سی سور ہے لیکن بہت زیادہ پاور فول بہت زیادہ مجارب سور ہے اور زیادہ تر نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے ٹھیک کہنا آپ کو پتہ ہی ہے تو اس سورے کے جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ کامیابی ملتی ہے لیکن اس صورت میں کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسا غیر شریع کام موجود نہ ہو جس کی وجہ سے ہمارے وظائف میں رکاوٹ بنتی ہے یعنی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں خاص دیکھنی چاہیے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کون سے ایسے عمال ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وظائف میں ناکامی ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے وظیفہ ہم نے یہ وظیفہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں تو وہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے پڑھنے میں کوئی مسٹیک ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے ذکر میں کوئی مسٹیک نہیں ہے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ یہ چیز کا ذہن میں رکھا کریں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ ناکام نہیں ہے ہمارا پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے یا ہمارے اپنے اندر کوئی ایسا عمل موجود ہے ہمارے عمال میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو ہمارے لئے رکاوٹ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ سواب تو آپ کو ملی رہا ہے نا کام آپ کا نہیں ہو رہا تو وہ پھر آپ کی اپنی مسٹیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز دیکھا کریں تو سور اخلاص کا جو عمل آپ سے شیئر کرنے جاری وہ کس طرح سے پڑھنا ہے ویسے اس کے دن بتائے گئے ہیں کہ اس کو تین دن میں کرنا ہے تو وہ کون سے دن ہے وہ بدھ جمعرات اور جمعہ کا بتایا گیا ہے کہ بدھ کی صبح سے شروع کر کے ہفتے کی صبح سے پہلے پہلے اس کی تعداد مکمل کر لی جائے ٹھیک ہے ہفتے کی فجر کی ازان ہونے سے پہلے پہلے تک اس عمل کا ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن بدھ جمعرات اور جمعہ چکے بتایا گیا ہے تو اس لئے میں نے آپ سے دن شیئر کر دی ہیں کہ یہ ان تین دنوں کا عمل ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو کر رہی ہوں آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے آپ کی مرضی ہے اس کے لئے کوئی جگہ کا وہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی ٹائم پر پڑھنا ہے آپ پانچ نمازوں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں آپ نماز اس کے بعد حساب کر لیں کہ آپ نے تین دن کے اندر اس کی تعداد مکمل کرنی ہے جو کہ ہے دس ہزار آپ نے دس ہزار مرتبہ اس کی تعداد مکمل کرنی ہے تین دن کے اندر اندر اب آپ کس طریقے سے اس کو پڑھیں گے جی آپ پر دیپنٹ کرتے ہیں آپ تین دنوں میں ڈوائٹ کر لیں کہ آپ نے کتنی تعداد ایک دن میں پڑھنی ہے اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ صبح پڑھنا ہے شام کو پڑھنا ہے ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے آپ نے بس پڑھتے رہنا ہے پڑھنا ایک جگہ بیٹھ کے ہی ہے چل پھر کے نہیں پڑھنا لیکن ٹائم فکس نہیں ہے کہ کس ٹائم پڑھنا ہے آپ اسے پانچ نمازوں کے ساتھ مکمل کر لیں تو جس طریقے سے بھی آپ کو آسانی ہے ٹھیک ہے آپ نے دس ہزار کی تعداد جو ہے وہ تین دن کے اندر اندر پوری کرنی ہے اور ایک ہزار مرتبہ نورملی اگر ہم سور اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو نوے منٹ لگتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ڈیٹھ گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے پڑھنے میں اپنی اپنی سپیڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پڑھنے کی سپیڈ کیا ہے رفتار کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ پونے دو گھنٹے وہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنے میں لگ جاتے ہیں تو اب آپ اس حساب سے اس کو دیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھی جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو پھر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ورنہ شروع میں ایک بار بھی بسم اللہ پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے لیکن ہر بار بسم اللہ پڑھ جائے تو زیادہ ثواب اور زیادہ فائدہ ہوگا اس طرح سے بسم اللہ کی تعداد بھی دس ہزار ہو جائے گی اور سور اخلاص کی تعداد بھی دس ہزار ہو جائے گی تو آپ خود سوچیں کہ کتنا آپ کو فائدہ ملنے والا ہے تو آپ نے یہ دس ہزار کی جو تعداد ہے وہ تین دن کے اندر اندر مکمل کرنی ہے اپنی کسی بھی ایک حاجت کو ذہن میں رکھیں دعا مانگیں نیت کریں اور دروشی چتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک ہزار بار ایک نشست میں پڑھ رہے ہیں اول آخر اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا تین تین مرتبہ دروشی پڑھ لیں بیچ میں آپ جتنی تعداد میں پڑھنا چاہیں سور اخلاص کو پڑھ لیں جب آپ اس کی تعداد اس ٹائم جتنی آپ نے فیکس کی ہے پڑھ لیں اس کے بعد جب بھی آپ چھوڑتے ہیں اس کے بعد دروشی پڑھیں اپنے مقصد کی دعا کر لیں پھر جب دوبارہ شروع کریں گے پھر اسی طرح سے دروشی پڑھیں اور پھر آپ نے مقصد کی نیت کریں دعا کریں اور پھر اسی طرح سے سور اخلاص پڑھیں اور جتنی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے پڑھیں اس کے بعد پھر جب آپ تعداد یعنی کہ چھوڑیں وہاں پہ پڑھنا چھوڑیں تو آپ اس کے بعد دروشی پڑھیں اور پھر اپنے مقصد کی دعا بھی کر لیں پہلے دعا کر لیں پھر دروشی پڑھ لیں ٹھیک ہے اس طرح سے اب آپ نے ڈیپینٹ کرتا ہے کہ ایک دن میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ نے تین دن کے اندر اندر دس ہزار بار جو ہے اس کو مکمل کر لینا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ایک تو کہا گیا ہے کہ اس سے تین دن کے اندر اگر اس طرح سے پڑھ لیں گے اور ان تین دنوں میں پڑھ لیں گے بجھ جمعرات اور جمعہ اور دس ہزار بار آپ نے تعداد مکمل کر لی تو پھر آپ سورے خلاص کے عامل بھی بن جائیں یہ بھی ہے اس کے ساتھ کوئی پرہیز نہیں بتائی گئی کچھ بھی نہیں بتایا گیا چرسٹ اتنا کہا گیا ہے کہ کھلا پڑھنا ہے آپ نے اور دس ہزار بار پڑھنا ہے اور کھلا پڑھنے سے مراد میری یہ تھی کہ آپ جتنی مرضی تعداد ایک دن میں مکمل کر لیں ٹھیک ہے لیکن دس ہزار آپ نے تین دن دینے ہیں اس کو یہ تین دن لازمی دینے ہیں آپ نے اس کو جمعرات جمعہ یہ تین دن لگاتار آپ نے پڑھنا ہے اور ان تین دن کے اندر اندر آپ نے دس ہزار کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے عامل بن جائیں گے اور جب عامل بن جاتا ہے کسی چیز کا کوئی بندہ تو پھر اس کے بعد وہ عمل جو ہے اس کو آپ چاہے سو مرتبہ بھی ڈیلی پڑھنے اس کو ختم نہ کریں اس کو سو مرتبہ پڑھنے چاہے دس بار پڑھنے گیارہ بار پڑھنے تو وہ آپ اس کے بعد پڑھ کے جو بھی دعا اللہ تعالی سے مانگیں گے وہ لازمی قبول ہوگی کسی کو دعا دینا چاہے تو دے سکتے ہیں عامل کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا عمل کر لیتا ہے عامل بن جاتا ہے اس کے بعد وہ چاہے تین بار گیارہ بار گیارہ بار زیادہ سے زیادہ بتایا گیا کہ گیارہ بار وہ پڑھ کے بھی اگر کسی پہ دم بھی کر دیتا ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے یا سورہ خلاص بھی پڑھ کے دم کیا جاتا ہے تو وہ دم بھی کر دیتا ہے کسی کو دعا بھی دیتا ہے تو اس میں لازمی قبولیت ہو جاتا ہے عامل جب بن جاتا ہے تو اس کا یہی بتایا گیا کہ تین دن آپ اس طریقے سے اس کی تعداد کمپلیٹ کریں ان تین خاص دنوں میں تو پھر آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے اور جب عامل بن جائیں گے پھر اس کو شوڑے مت پھر اس کو آپ سو مرتبہ روزانہ سورہ خلاص اس کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں ٹھیک ہے تو آپ کی وہ حاجت تو ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ جس حاجت کے لئے آپ اس عمل کو کریں گے اور میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے جو دعا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کی قبول فرمائے اور آپ کو دھیر سارا اس کے ساتھ رسک عطا فرمائے اور آپ زندگی میں آسانیاں پیدا کریں آمین